اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بھگار کرکڑ چوتھ پاکستان بھئی اب انڈیا کی وارٹ بھی لگانے والا ہے کچھ دنوں کا فانس لجائے آپ باقی را گیا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان بھئی ہر میچ کے اندر نیا میچ وینر کیسے ڈھونڈ لیتا ہے بھئی پاکستان کی ساری ٹیم ہی میچ وینر ہے ساری ٹیم ہی میچ وینر ہے بابا رازم کو بھئی ہر ویڈیو کندر اگر آپ سلیوٹ پیش کرتے جائیں تو کم ہے اس بندے نے بھئی ینگ ٹیم پاکستان کی ینگ گنز جو تیار کر رکھے ہیں بھئی انبیلیویبل ہے انسٹوپیبل ہے پاکستان کے گین بازوں کے لیے یقین کریں تو بھی ہمارے پاس تو ورڈز ہیں نہیں تعریفوں کے لیے لیکن اس وقت جو ورڈ میڈیا ہے انڈین میڈیا ہے ان کے پاس بھی تعریفوں کے الفاظ کم پڑ چکے ہیں کہ بھئی انہیں بندوں کو کیا نام دیں جس طرح کے پرفارمس شاہین نصیم حارس دکھا رہے ہیں تو بھئی واقعی یہ تعریف کے لائے گا تو ہمارے پاس جو ورڈز ہیں وہ کم پڑ گئے ان کی تعریفوں کے لیے اس کے علاوہ امام کے آج بلے سے شاندار لانز آگا ہے رزوان نے آج پرفارم کر کے دکھا دیا یعنی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹریکس ہیں پاکستان کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں سپر فور میں پاکستان نے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شاید اب روکنا اتنا سان نہیں رہے گا کسی بھی ٹیم کے لیے اب اگلا نمبر انڈیا کا ہے جناب انڈیا میڈیا کا جو ریکشن آر انڈیا خود خوف زدہ ہو چکا ہے کہ بھئی اب ہمارا کیا بنے گا کیونکہ ان کے پہلی ذہن میں سوالات تھے کہ ہمارے ٹاپ آرڈر کوئی شاہین نے جو ہے اڑا دیا آرس نوڑا دیا نسیم نے جاہے وہ ٹھیک ٹاک پرشان کیا تو اب جو اگلا میچ ہے پاکستان تو پھر جیت کیا رہا ہے پھر کونفیڈنس آئی لیکن ہمارا کیا بنے گا یہ ایک اور بڑا اور تگڑا سوال ہے جناب ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکش کروٹ بیٹھتے ہیں لیکن پاکستان کو ٹو بی اونس اس وقت ایج ہے اور پاکستان ایڈیا سے سٹرونگ جتنے کا دعوی دار اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے اپ ڈیٹس اچھی لے گئے ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا